اس لئے اللہ جزائے خیر دیا علماء کرام کو دینی زندگی کے اور دنیاوی زندگی کے شعبے بدلائے کہ دینی زندگی کے پانچ شعبے سب سے پہلے تمہارا عقیدہ صحیح ہو اللہ کا ہر غیر اللہ کا ہر غیر جس شکل میں بھی ہو آسمان ہو یا زمین جبریل ہو مکائل ہو اسرافیل ملمک الموت سب مخلوق ہیں ایک اکلی ذات اللہ کی اور مخلوق پہلے دن اپنے وجود میں جس طرح محتاج ہے باقی رہنے بھی محتاج ہے تاثیر ظاہر ہونے میں بھی محتاج ہے اللہ ان میں سے کسی کے محتاج نہیں اہدن سمد اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں سے کہا تھا بیٹو تم نے کیا دیکھا ہے دیکھا جو ہم نے ہے نمرود کو دیکھا اس کی حکومت کو دیکھا اس کی دولتوں کو دیکھا اس کی فوجوں کو دیکھا آسمان کے ستاروں کو دیکھا چاندہ سورج کو دیکھا اس سب کے بعد انی وجہت وجہ لیلذی فطر السماوت یہ سب مخلوق ہیں وہ آسمان کی شکل ہو یا سورج کی ہو بلکہ اس کو تو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تم تو کسی اور کام کے لئے پیدا ہوئے جیسے تم اپنے لئے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو تم تو خدا کی مخلوق کے لئے پیدا ہوئے ہو کہ تم اپنا راستہ صحیح چلتے ہوئے ہر ایک کی رہبری تمہارے ہاتھوں ہر ایک کو صحیح راستہ ملے سچائی کیا ہے امانتداری کیا ہے عفت و پاک دامنی کیا ہے اللہ کا خوف کیا ہے آخرت کا فکر کیا ہے جنت کا شوق کیا ہے عملوں کی قیمت کیا ہے عملوں کا شوق تم تو یہ بتانے کے لئے پیدا ہوئے تو آج میں نے کہا میرے دوستوں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم کہ ہمارے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ نے فرمایا کہ میرے سمانے کی عمت بہت اچھی تو کچھ وجہ سے اچھی شاندار بنگلے تھے کپڑے صبح کے اور نہ دوپیر کے اور نہ شام کے اور بریک فس لنچ دینہ آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہم کو تو آتا بھی نہیں ہے گورنر ہیں گورنر حضرت عبو عدائب جررح رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لے گئے تھے بھائی آپ وہ بیدہ مجھے اپنا گھر لے جا آمین المومنین آپ میرے گھر میں آئیں گے تو سوائے آنکھیں نہیں چوڑ دیں کے کچھ نہیں ملے گا رو دیں گے آپ نہیں میں تو جاؤں گا تیرے گھر دوستی میں ہوتا ہے تم بلاؤ نہ بلاؤ میں تو آؤں گا آئے گھر تو بالکل کوئی سامانی نہیں وہ کلوزر میں ایک مرتبہ ہماری کام میں تھا اپنے بھائی کے گھر اللہ اس کو اچھا رکھ ہے دنیا آخرت کی نعامت نے دے گھر والی بھی میری ساتھ تھی ناشتہ کیا ناشتہ کے بعد پھر سکتا میری اہلیاں وہاں سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تو وہاں ایک کچھ میں وہ جو گاربیج لینے کے لئے گاڑی آتی ہے کچھرا اور وہ لینے کے لئے تو وہ اس کچھرے میں کپرکا بھی رکھی دی مجھے گھر والی نے کہا کہ یہ تو پہلے اس نے پوچھا اپنی دیورانی سے کہ یہ ہاں کپرکا بھی یہاں پڑی ہے already is used یہ تو استعمال ہو گئی آئی بھی گاربیج کی گاڑی آئے گی مجھے گھر والی نے کہا کہ اتنی صاف سوٹھیں لے لوں ضرور لے لے ہم اس کو لائے پھر میں نے اس کا وہ کلوزر دیکھا جس کے اندر وہ کپڑے سب لٹکاتے ہیں یہ شیٹر نے یہ کوٹ نے یہ شال نے یہ فلاں نے لہا بھائی میں سارا کہ ہاں یہ سب used استعمال ہو گیا میں نے کہا پوٹلا بان میں لے جاؤں گا وہاں لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے لوگ سردی میں ٹھٹھڑ رہے ہیں لوگ گرمی میں میں لائے پوری گانٹ اور دوستو بہت سکھنا ہے بہت سمجھنا ہے اللہ نے یہ محنت ایسے دی ہے کہ اگر آدمی اس محنت کو اپنی محنت بنائے اور اصل ہماری محنت یہی ہے اس لئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ صرف تشریح لے ہوئے تو آپ تو نور ہی نور جہاں آپ مسکر آئیں تو لاکھوں سلام آپ روئیں تو لاکھوں سلام آپ کے سجدوں پہ لاکھوں سلام آپ کے مسجد میں آنے پہ لاکھوں سلام آپ گلی سے گزریں تو سلام ہی سلام خالی ہاتھ نہیں بھیجا تین چیزیں دے کر بھیجا ایمان کی دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی یہ تین سامان دے کر بھیجا خیر و متی قرنی اس وجہ سے کپڑے مکانوں دولتوں کے وجہ سے نہیں اس لئے میں نے کہا کہ مانوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سو فی صد امت ہر طبقے کا ہر فرد اس کے دل کا رخ قرآن کی طرف کھا بھی رہے ہیں کما بھی رہے ہیں اور کیا رہے ہیں اور جماعتوں کے استقبال کیسے کر رہے ہیں حضرت مغرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے زہجے کے صحابی ہیں مدینے سے بھار اپنے اون بھیڑ بکریاں وغیرہ چرا رہے تھے اٹھتا ہوا غبار دیکھا غبار اٹھ رہا ہے وہ غبار جب بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے بھول گئے اپنے اونٹوں کو بھی اور اس کا بھاگ یہ ہویا ہے من القوم تم لوگ کون ہو نحنو اہل الطائف ہم طائف والے ہیں اہل الطائف تو طائف میں تو بہت سارے قبیلے ہیں کونسے قبیلے کے ہو نحنو بنو سقیف ہم بنو سقیف کے ہیں اور پوری تاریخ گھوم گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدیں لگا کر گئے تھے کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں کچھ بات کو لیں گے اور ایمان لیکن انہوں نے جتنا کڑوا جواب دیا تھا جو کچھ آپ کے ساتھ کیا تھا یہاں تک کہ فرشتوں سے نہیں رہا گیا اور وہ آئے کہ اگر آپ فرمایا تھا دو پہڑوں کے بچ میں ان کو پیس دیں نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی رحمت بنا کر یہ نیتن کے اولاد اولاد نیت اولاد یہ پوری شیرت کے جتنے واقعات ہیں ہمیں دعوت کا طریقہ بتلا رہا ہے ہم تو اگر کوئی نہ سنے تو فوراں سرٹیفکٹ دے دیتے ہیں جا جہنم میں نہیں جنتا ہمارے پاس تو چونکہ جہنم کا بھی ٹھیکہ ہے جنت کے تو ہم ٹھیکہ دار ہیں تو بات ہو بات ہو ہماری جماعت کے اجتے بھی تین چہ سال پہلے تو انہوں نے تشکیل کی ہماری طائف شہر اس ترقی کے زمانے میں جہاں لائٹ اور سڑک اور گاڑیاں اور ہوا جہاز اور کیا کیا ہم جس طرح وہاں پہنچے ہیں وہ سارا جو حضور تشریف لائے تھے یا وہاں کہاں لائٹ اور کیا اس وقت یا اللہ اب حال یہ ہے کہ اگر ذرا گاڑی سلپ ہو جائے تو اس وقت میں ہو جائے اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا اور آپ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا نبی رحمت کیوں اب باجان نے یہی سبق پڑھایا تھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے سارے نبیوں کے باب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحب زادہ حضرت اسماعیل کی نسل میں تو اب بانے سبق سکھایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسل وہ آگ بھڑک رہی ہے انہ مرودی آگ ہے اور کیا ہے اور کیا ہے ہم بجھا دیں ہم پانی برسا دیں تم تو مخلوق ہو میرا اللہ میرے لئے کافی ہے یہ سبق ہے ہمارے لئے ہر قدم پر اللہ کا دھیان اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب تو سو فیصد امت ہاں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی جماعت کو دیکھ کر بھول گئے آپ کہاں بھاگ یہ ہوئے کہاں جا رہے ہو ان سے پوچھا بن سقیف کے تو ہو جا کہاں رہے ہو ہم جا رہے ہیں دربارے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ دیں اللہ اکبر اس لئے کہتے ہیں محنت کرتے ہیں آج محنت کر آج ہی سب کو آپ نے نمازی بنا دیا ایسا نہیں ہوتا محنت کرتے رہو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے دیکھ چیز پانی گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں تو یوں رکھتے ایک دم سے پانی کھولنے لگا ایسا نہیں ہوتا آہستہ 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 گرمی پہلے باہر پھر اندر پھر اندر بھی بیچ پھر پانی کھولتا ہے ہاں جب پانی خوب کھولتا ہے تو دھکنا جو ہوتا نا اس کو بھی اچھال کے پھینک دیتا جب قربانیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے محنت ہوتی ہے صحیح اصول کے ساتھ قربانی کے ساتھ صحیح نحج کے ساتھ تو اس کے راستے کے جتنی رکاوٹے ہیں جس شکل میں بھی ہو اللہ اپنی قدرے سے اسے ہٹا دیتے راشتے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ملے بھائی مغیرہ خیریت تو ہے سانس پھر رہا ہے بھاگے ہوئے جارے ہو کیا بات ہے حضرت مجھ پوچھو آج مجھ جماعت کی احمد پر خوشی استقبال کے لئے اتنا بات تو بتاو کیا ہوا کوئی لڑکا ہوا کیا تم لڑکے کی بات کر اللہ کا فضل سو تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور ایک سو بیس الحمد اللہ موجود ہیں کہ وہ طائف کا سفر وہ ان کا کروا جواب وہ رس سراب رحمت نور کی کا جواب فرشتوں تک کو آج اللہ ان کو لیا ہے میں اس کی خوش خبر سنانے جا رہا ہوں حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی بھئی مغیرہ تمہیں معلوم ہے پہلے دن سے جس دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ سن کے سر مبارک پر پیغمبر کا تاج رکھا گیا اور کہا گیا داعین اللہ ہم نہ آپ کو اس کے لئے نبی بنا کر بھی جائے اس دن سے ساتھ ہوں اور ہر تقاضے میں پہل میری ہے اولین میں ہوں یہ موقع دے دے حضرت کو خوش خبر سنا دیں معمولی بات نہیں تھی میں نے کھایا تم نے کھایا چل اور تم نے کھایا میں نے کھا لیا آدمی کبھی تعلقات میں کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ حضور کو کس درجے کی خوشی ہوگی اس جماعت کو سن کر اس پر کیا دعائیں ملیں گی اور کہاں نسلوں تک وہ دعائیں کام کریں گی لیکن چھوٹے بڑوں کا اکرام کیا کرتے تھے اکرام مسلم ہمارے تبلیغ کے چھے نمبر پہلا نمبر کلمہ دوسرا نمبر نمبر تسرا نمبر زکار چوتھا اکرام مسلم پہلا اکرام نیت ہوگی تقریب حالانکہ چھے نمبر ایسے ہیں کہ ان میں ہر نمبر ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک فرد کے پاس ساری عمریں ساری مخلوقات کے عمریں اکیلے کے پاس ہو اور وہ ساری عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے میں لگا دے عمریں ختم ہو جائے گی ایمان کا کنارہ نہیں آئے گا اللہ تو اللہ اس لئے اور کہا زیادہ بیٹا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے اور جب تجھے قبر میں ہتاریں گے تو اس وقت بھی اسی کے ساتھ بیچ میں سبق یاد کرنا ورنہ حافظ انگوٹ پکڑواتے ہیں بچوں کو بلاتے ہیں سبق دیا جاؤ یاد کرو لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہیڈ فون سب کے پاس ہے بچوں کے پاس بھی حافظ کو دھوکہ دے رہا ہے ہلتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے سکسا سکسر یہاں کہاں آگئی کہ وہ انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے اس نے جو مارار کٹ کیا ہے سیدھا باؤنڈ سب بھار انہ لیلہ و انہ جی حافظ بلاتے سب سنا تو اس نے یاد کہاں کہاں اس نے تو فور اور سکسر آؤ اتنا سنا یاد نہیں کیا کھڑے ہو جاؤ تیس مرتبہ اٹھک بیٹھک انگلٹے پکڑو کیوں کہ سب یاد نہیں یہ جتنی پریشانیاں ہیں اس وقت میں کاروبار نوکریان اور آمدنی یہ اٹھک بیٹھک اللہ کرا رہے ہیں کہ تمہیں سب پڑھایا تھا وہ تم نے یاد نہیں کیا اب اٹھو اور بیٹھو یہاں جاؤ وہاں جاؤ کمر دگ گئی تجھے کہا سب یاد کر اللہ اکبر بڑی ذات اللہ کی تو انگلینڈ کا پانڈ بہت بڑا امریکہ کا ڈالر بہت بڑا اور دوبائی اور کوئیت کے دیناروں کا کہنا ہی کیا ہے میں بھی اور میرا بھائی بھی اور میرا بچہ بھی اور میرا سالہ بھی اور پتہ نہیں کون کون ہوں سب ایک مرتبہ علیگر کے ایک شاتھی آئے حضرت جی رحمت اللہ کے پاس وہ جا رہے تھے دوبائی اپنی ملازمت کے سلسلے میں تو حضرت جی حضرت دعا فرمانا میں صبح دوبائی جا رہا ہمارا حضرت رحمت اللہ بھی ایسے تھے بلکل حضرت حانوی رحمت اللہ کے مزاج کے بھائی دوبائی کے علمی کو ہمارا بھی سلام کہا یہ اسماء حسنہ یوں نہیں ہیں اس لئے یاد کرو ادہ دعی بھی عجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَ کہ اللہ کے ننانوے نام ہے اس کے ساتھ جو دعا کرتا ہے خیر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ طرح کہا بھائی یہ یہ مجھے میں حضرت کو خبر دوں اب معمولی بات نہیں تھی لیکن چھوٹے اپنے بڑوں کا جیسے کہتے ہیں کہ نئے نئے آویں تو ان کو سینے سے لگاؤ ان کو قریب کرو معنوس کرو